سٹاکچنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شکرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں انڈیل آئل کوپریشن کے بارے میں آئی او سی کے بارے میں جانیں گے کیا ہونے والے ہیں پورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹرٹیجی ہم لے کر چلیں دس جنوری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں یہاں پر دھیرے دھیرے ایک اپ موو سٹاک بناتا ہوا جا رہا ہے بات کریں فرائیڈے کی تو فرائیڈے کو ایک سو اٹھارہ روپے پچاس پیسے پر ہمیں کلوزنگ ہوتے ہو دیکھی ہے اور دیکھیں بھینکر گراوٹ اس سٹاک میں ہو چکی ہے ہائی دکھائیں آپ کو تو ایک سو اکتالیس روپے ساٹھ پیسے پر یہ سٹاک ٹریڈ کیا کرتا تھا اور یہاں سے گر کر اس نے ایک لو بنایا اور وہ لو بنایا تھا قریبا دیکھیں ایک سو آٹھ روپے اٹھائیس پیسے کا یہاں سے پھر دیکھیں دھیرے دھیرے اپ موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ریسینٹ سپورٹ کی بات کریں تو ابھی آئی او سی میں ایک امپورٹن سپورٹ بنا ہوا ہے ایک سو نو روپے چھانمے پیسے کا سپورٹ تو اس سمیں آپ کو اس سپورٹ پر نظریں پنا کر چلنے ہیں کیونکہ یہ سپورٹ اگر بریک ہوتا ہے تو پھر سے ایک سو آٹھ روپے ایک سو سات روپے کی طرف گرتا ہوا نظر آنے والا ہے بات کریں یہاں پر تو دیکھیں اگر یہی تیزی برکرہ رہتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ آئی او سی جو کی اچیو کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جلد ہی ایک سو پچیس روپے کے ٹارگیٹ کو بھی توڑ دے گا آئی او سی اگر یہی تیزی برکرہ رہتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ ایک سو پچیس روپے آپ انڈیال آئل کوپریشن میں لے کر چل سکتے ہیں بات کریں کیا سٹریٹیجی یہاں پر اپنانی چاہیے اور کہاں پر بنا ہوا ہے فریش پائنگ کا موقع تو اگر آپ کو فریش پائنگ کا موقع ڈھوننا ہے تو ایک سو ایک سو ایک سو روپے سے اوپر اوپر آپ ایڈ کرتے چلیں اس سٹاک میں جیسے ہی ایک سو ایک سو ایک سو روپے کا لیبل سٹاک توڑتا ہے تب آپ یہاں پر پائنگ خریدداری شروع کر سکتے ہیں اس سے نیچے تھوڑا ویٹ آپ کو کرنا پڑے گا فریش پائنگ کرنے سے پہلے لیکن اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی سٹاک شامل ہے تو یہاں پر آپ ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے انڈین آئل کوپریشن میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی پتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد